آپ کو یہ خبر دیں عمران خان کو ناہیل قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تحریری کاپی جیو نیوز نے حاصل کر لی ہے تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے جانبوچ کر الیکشن کمیشن سے حقائق چھپائے غلط بیانی کی جھوٹ بولا تحائف کتنے میں بیچے کس کو بیچے کب بیچے عمران خان کی دیگئی تفصیلات سٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتی یہ بھی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے اطراف کیا کہ تحفے بیچے رقم کیش میں لی رقم بینک میں آئی پر جو رقم بینک میں آئی وہ اصل رقم کے نس سے بھی کم ہے عمران خان نے نا الیکشن کمیشن کو غلط تفصیلات دینے کی غلطی معنی نہ ہی کوتاہی کا اطراف کیا عمران خان نے تسلیم کیا کہ دس کروڑ مالیت کے تحائف دو کروڑ پندرہ ہزار روپے میں خریدے عمران خان کرپٹ پریکٹسز پر آئین کی آرٹیکل ترے سٹھ وان پی کے تحت ناہل قرار پائے ہیں وہ اب رکنے قومی سملی نہیں رہے تو شک خانہ سکینل سامنے آیا تو عمران خان نے غیر ملکی تحائف پیشنے کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ میرا تحفہ میری مرضی تقریروں میں کہا کہ تحفے بیچ کر جو پیسے ملے اس سے گھر کے باہر سڑک بنوا دی مگر الیکشن کمیشن کو تحریری جواب دینے کا وقت آیا تو سڑک کا ذکر گول کر گئے کیا انہوں نے اپنی تقریر میں جھوٹ بولا یا تحریری جواب میں جھوٹ بولا کیا وہ اپنے اساسے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے سینئر انکر پرسن شہزیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں کچھا چھٹا کھول کر کئی نئے سوار اٹھا دیے ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ میں پاکستان و بھارت کل میلون میں آمنے سامنے ہوں گے کل بارش کا امکان بھی کم ہو گیا ہے تمام ٹکیٹس فروخت ہو چکے ہیں کھلاری مقابلے کے لیے تیار ہیں تو کھیل کے دیوانے کرکٹ کے سب سے بڑے ٹاکرے کے لیے بے قرار ہیں